ہیلو دوستوں آپ سبی کو میرا نمشکار آپ سبی کا فر سے بہت بہت سواگت ہے فلیورس ٹیوب میں تو آج ہم آئے ہیں ایک اور نہیں انٹریسٹنگ ریسیپی کے ساتھ اور آج ہم جو فون گو بھی کے پتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک مزے دار سی سبزی بنائیں گے تو سبزی کہہ سکتے ہیں یا ساک کہہ سکتے ہیں تو فون گو بھی کے پتے اس کی ہم سبزی بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس اور انٹریسٹنگ یہ ریسیپی ہوگی تو چلیئے اسے بنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو فون گو بھی کے پتے ہیں انہیں آپ کاٹ کر الگ رکھ لیں اور انہیں تھوڑی دیر نمک اور حلدی کے پانی میں آپ انہیں سوک کر کے رکھیں پانچ سے دس منٹ اور فون گو بھی کے جو ہرے والے پورشنز ہیں انہیں بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو ان سب ہی چیزوں کو آپ ایک دم باریک آپ چاپ کر لیں تو ایک دم فائنلی چاپڈ فول گو بھی کے پتے اور اس کے جو ہرے والے پورشنز تو انہیں ہم فائنلی چاپ کر لیں گے اور اب ہم اس کی جو سبزی ہے وہ ہم بنائیں گے تو اب ہم ایک کڑھائی یا فرائنگ پان لے لیں گے اور اس میں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تو یہاں آپ سرسو کا تیل ڈیوز کریں تو اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس میں تو اور کوئی بھی تیل ڈیوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ سرسو کا تیل ڈیوز کریں اس سے اس ریسیبی میں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو اسے تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور پھر ہم اس میں جو فائنلی چاپڈ گو بھی کے پتے ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے تھوڑی دیر ہم فرائے کریں گے تو تھوڑی دیر گو بھی کے پتوں کو فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا ہلدی اور نمک ڈالیں گے تو ہلدی اور نمک اس میں ڈالنے سے یہ تھوڑا سا جلدی فرائے ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا ہلدی اور نمک وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے اس میں ملاتے ہوئے ہم اسے فرائے کر لیں گے تو اب ہم ایک دوسرے پین میں اس کا جو مسالہ ہے وہ ہم پریپائر کر لیں گے تو سائٹ بائی سائٹ آپ دونوں چیزیں کر لیں تو اس میں بھی ہم تھوڑا سا سرسوں کا تیل لیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہین اور زیرہ اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے چوپ پیاز چوپت گارلک چوپت ادرک اور چوپت گرین چلیز تو پیاز لہسن ادرک اور گرین چلیز وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم اس تیل میں ہم اسے پانچ سے چھے منٹ اسے ہم فرائے کریں گے تو تھوڑی دیر سبھی چیزوں کو فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ سوکھے مسالے ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ہلڈی پھر لال مرچ پاورڈر اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا اور زیرا پاورڈر تو جو بیسک مسالے ہیں وہی ہم اس میں ڈال رہے ہیں تو یہ سبھی چیزیں مسالوں کو ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے اس مکسچر میں ہم اسے ملاتے ہوئے ہم اسے فرائے کریں گے اور تین سے چار منٹ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے چاپڈ ٹاماٹر تو فائنلی چاپڈ ٹاماٹر ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے اس میں ملالیں گے تو تھوڑا سا کرچی کی مدد سے ہم اسے میاش کرتے ہوئے جب تک یہ اچھی طرح سے اس مسالے میں مکس نہ ہو جائے ایک دم پس نہ جائے تب تک ہم اسے اس میں تھوڑا سا فرائے کریں گے تو اب ہم اس مسالے کے مکسچر میں تھوڑا سا نمک آٹ کریں گے تو یہاں آپ تھوڑا سا دھیان رکھ کے نمک ڈالیں کیونکہ فول گوبی کے پتوں میں بھی ہم نے نمک ڈالا ہوا تھا تھوڑا سا تو یہاں آپ تھوڑا سا بیلنس کر کے دونوں چیزوں کو آپ اس میں نمک ڈالیں تو نمک ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اسے تین سے چار منٹ اور فرائے کریں گے تو دوستوں ہمارا جو فول گوبی کے پتے ہیں وہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں جو مسالوں کا مکسچر ہے پیاز گارلک ادرک اور ٹاماٹر اور سبھی مسالوں کا جو مکسچر ہے وہ ہم اس فول گوبی کے پتے میں ہم اسے کمبائن کر لیں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم ملاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے ہم فرائے کریں گے تو بس اور چار سے پانچ منٹ ہماری جو فول گوبی کے پتے کی سبزی ہے وہ ایک دم بند کر ریڈی ہو جائے گی تو دوستوں فائنلی ہماری جو فول گوبی کے پتے کی سبزی ہے وہ ایک دم بند کر ریڈی ہو گئی ہے تو اسے آپ گرما گرم سرف کریں چپاتی کے ساتھ پراتے کے ساتھ چاول دال چاول کے ساتھ اس کا ٹیسٹ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اور اسے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل فلیورز ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈبیکس اپنے سجیشنز نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تو ہم پھر ملیں گے ایک اور نہیں انٹریسٹنگ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سبھی کو میرا نمشکار